بسم اللہ الرحمن الرحیم صدقات ضائع ہونے کی تین صورتیں پہلی یہ کہ احسان جتلانا یعنی کسی کو صدقہ دینے کے بعد اس پر احسان جتایا جائے اور اسے اتنا تنگ کیا جائے کہ وہ آپ سے شرمندہ ہو جائے دوسری یہ کہ تکلیف دینا یعنی آپ اس کی عزت نفس پر حملہ کر رہے ہوں یا کسی صورت بھی تکلیف دے رہے ہوں تو آپ کا صدقہ ضائع ہو جاتا ہے اور تیسرا یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ ریاکاری کے لیے کسی اس کو صدقہ دیا جائے تاکہ دنیا دیکھ کر آپ کو واہ واہ کرے اللہ رب العزت کے ذات ہمیں ان تینوں چیزوں سے محفوظ رکھے اللہ عزواجل نے فرمایا ہے اے ایمان والو اپنے صدقات احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے سے ضائع نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت کے ذات ہم سب کو اس مبارک کول پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کو صدقات کرنے کی اور اللہ کے لیے صدقات کرنے کی توفیق دے آمین سم آمین